قبر پرستوں کے ایک وقیل خادم حسین رزوی اس کا ایک کلپ دیکھا کہ اس کے ایک پروگرام کے اختتام پر ایک مسجد کے منارے سے آذان بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو وہ کہنے لگا چلو اے آذان تے وابیاں دیئے ایدہ کی عدبے ایدہ ہی سور دے سور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جسمانی اور ذہنی مریض اس کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ مالک کی گستاخی پر مشتمل یہ جملے آذان شاعر اللہ ہے اسلام کی نشانی ہے جس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ عوام کو سنایا جاتا ہے جس آذان کو کفار بھی سنتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں عدب و احترام کرتے ہیں یہ فرقہ پر استعمال بھی فرقہ واریت کی آگ میں اہلِ توحید کی نفرت سے اس کا دل کتنا جلا ہوا ہے اس کے اندر اہلِ ایمان کا اہلِ توحید کا بغض کتنا بھرا ہوا ہے کہ اس اہلِ توحید کے بغض میں یہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے اللہ کے نام کی توحید کرتا ہے اور اس جرم میں یہ اکیلا نہیں ہے ہر دور کے اہلِ شرک کا یہی حال رہا ان کو درس ہی یہ دیا گیا ان کے بڑوں نے پٹی ہی یہ پڑھائی یہ ہمارے ہاتھ میں ملووزات احمد رضا خان بریلوی جہلم سے شایع ہوئی ناشر ہے اس کا بک کابنر پرنٹرز پبلیشرز مین بازار جہلم اور اس کا صفحہ نمبر نائنٹی ایٹھ ہے رضوی نے جو آدان کی توحین کی یہ اس اکیلے کا عقیدہ نہیں ان کی بنیاد رکھنے والے نے ماضی قریب کے سب سے بڑے تکفیری احمد رضا خان بریلوی قبوری نے ان کو یہی درس دیا صفحہ نائنٹی ایٹھ پہ اس سے سوال ہوتا ہے وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے تو جواب میں احمد رضا خان بریلوی قبوری تکفیری کہتا ہے نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے سائل پھر سوال کرتا ہے وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں تو جواب میں یہ ظالم اللہ کے گھر کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے اہل ایمان کو اہل توحید کو اہل الحجیث کو احمد رساخہ تکفیری قبوری بریلوی کافر کہتے ہوئے لکھتا ہے کفار کی مسجد مسجد گھر کے جیسی ہے کفار کا گھر اس مسجد کی کوئی حیثیت نہیں اس مسجد کا کوئی عدب نہیں وہ بیت اللہ نہیں وہ اللہ کا گھر نہیں وہ عبادت خانہ نہیں بلکہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے سائل پھر سوال کرتا ہے وہابی معزن کی اذان کا عیادہ کیا جائے گا یا نہیں تو جواب میں احمد بریلویوں کا بابا ان کی بنیاد رکھنے والا قبر پرستوں کا بانی تاریخ کا سب سے بڑا تکفیری اپنی عوام کو درست کیا دیتا ہے جو رزوی کے موں سے نکلا یہ اس کے گروہ نے یہی کچھ سکھایا ہے چباب میں کہتے ہیں جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح ان کی آذان بھی باطل ہے ہاں تعظیماً اللہ کے نام پر جلہ شعنہو اور نام اقدس پر دروشری پڑھے جو رزوی نے اپنے بابے کی اتنی سی بات بھی نہیں مانی بلکہ کہا یہ سور کے سور ہیں ان کی آذان کا کوئی احترام نہیں نام اس میں اللہ کے لیے جاتا ہے نام اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں چلو اس حضان کا کیا ہے اس ذہنی مریض نے اہل الحدیث کو سور کہا آئیے قرآن حکیم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ قبر پرست یہ قبروں پر سجدہ کرنے والے یہ قبروں کا تواف کرنے والے یہ مردوں کو اپنے لئے داتا اور مشکل کشا سمجھنے والے یہ پیروں کی بھیریوں پر آکے خاکشاننے والے یہ ان کا تھوک چاٹنے والے یہ پرلے درجے کے اہل شرک اللہ کی مخلوقات میں اہل شرکی حیثیت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے یہ اہل پوحید کو گالی دیتے ہیں حالانکہ ان کی اہل شرکی حیثیت مولا مالک نے کیا بیان کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے فِي نَارِ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے اُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے سور بھی اللہ کی مخلوق ہے گٹر کی گندگی کھانے والا گندہ کیلہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن مشرکین کے بارے میں مالی کیا فرماتا ہے اُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ رب کی ساری کائنات ساری مخلوقات میں سب سے گندی مخلوق اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی تم اہلِ توحید کو گالییں دیتے ہو جنہوں نے اپنا سر کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کرتے ہیں انبیاء کا احترام کرتے ہیں اولیاء کا لیکن اولیاء و انبیاء کو اللہ کی ذات صفات عبادت میں شریک نہیں کرتے تم نے شریک کیا تم نے عقید رکھے وہی جو مستوی ارشتہ خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ذات قرار دیا تمہارے مورویوں نے نعرے لگائے ہکے 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 مشرک ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذات قرار دیا بیتے دیگال نہ کرمائی میں کوئل عبدی سمجھ کینی آئی مین دا برخہ پاکے آہد احمد دے میں چتر آئی اللہ آہد مصطفیٰ کا مبارک نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کہا آہد اور احمد میں مین کی مرودی کا فرق ہے یہ مین کا ہجاب اللہ بہن کر احمد بن کے اس دنیا میں آیا ہے یہ کفر کے عقیدے تم نے رکھے اور گال یہ دیتے ہو اہلِ توحید کو اور اہلِ توحید کے بارے میں مولا کیا فرماتا ہے جواب سنئے قرآن سے کہ اہل الحدیث سور ہے بقول خادم حسین رزوی کے قرآن جواب دیتا ہے انہلذین آمنوا وعملوا صالحات اولائکہم خیر البریہ جو ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں جو حملِ صالح کرتے ہیں رب کی ساری کائنات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کے مواحد بندے ہیں اور اس آذان کی توحید کرنے والے اے مجرم آؤ قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں اگر دل میں ایمان ہو اگر دل میں انسانیت بھی ہو تو کسی کے ایز زبان سے دین اسلام کی نشانیے اور شاعر اللہ کی توحید کا تصور نہیں ہو سکتا قرآن حکیم ہمیں درست دیتا ہے جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعزیل کرتا ہے یقیناً یہ دلوں کی پرہیسگاری سے ہے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے یہ بات کہ وہ اللہ کے شاعر کا احترام کرے صحو مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا کیونکہ وہاں اہل ایمان آکے حج کرتے ہیں اور تم نے توحید کے واضح کو آزام کے واضح کو سن کر کہا اس کا کوئی عجب نہیں قرآن بتاتا ہے دل میں پرہیسگاری ہو تو اللہ کے نام منصوب چیزوں کی عزت دل میں رہتی ہے ارے تمہارے اس بد جملے سے بعض کفار مکہ بھی اچھے ہیں جو قربانی کے جانوروں کی عزت کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں تم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور بہت سارے لوگ بیچین ہیں ان قبر پرستوں سے بغلگیر ہونے کے لیے کسی طرح ہماری محبت اور فضائیں باقی رہے لیکن یاد کرو قرآن خبر دیتا ہے یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے ہاں ایک ہی شرط میں راضی ہوں گے وہ شرط قرآن حکیم نے بیان کی جب تم ان کی ملت میں چلوگے ان کے راستہ اختیار کوئی قبر پرست کبھی کسی مواحد سے راضی نہیں ہو سکتا ان کو حسد کی سوات کی ہے ان کو غم اور غصہ کی سوات کا ہے کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ ہماری طرح مردوں کو داتا کیوں نہیں کہتے مردوں کو غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور کیوں نہیں سمجھتے مردوں کو غوث عاظم کیوں نہیں کہتے یہ فقیروں کو گنج بخش کیوں نہیں کہتے ان کو تکلیب صرف حسوات کی ہے کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو اگر ان کو راضی کرنے کا تم نے ٹھان لیا ہے تو یہ راضی ہوں گے اگر تم ان کے طریقوں پہ چل کے قبروں کی پوجا کرو قبروں کا تواف کرو قبروں پہ سر دیکھو قبروں پہ رکوع کرو قبر کی طرح موگر کے نماز کی حالت میں کھڑے ہو اور اس مردے کو جو اس مردے کو جو طہارت نہ کر سکا اس مردے کو جو اپنا قفل نہ پہن سکا اس مردے کو جو اپنی قبر میں ادھا نہ سکا اگر داتا نہیں مان ہوگے یہ قبر پرس کبھی تم سے رابی نہیں ہوں گے اگر تم توحید میں رہوگے تو مشرقوں کے دلوں میں اہل توحید کی نفرت اسی طرح باقی رہے گی کیونکہ یہ حضم شیطان میں سے ہے اور مواہدین اللہ کے حضم ہے کہ وہ آذان کے اکرام بھی نہیں کرتا اور اہل ایمان کو سور قرار دیتا ہے اور تم پھر بھی اس کو گھٹنے ٹے کر اس کے سامنے ماتھا اس کے ہاتھوں پہ بوسے دینے کے لیے تیار ہو چکے ہو تو اپنی ایمان کی فکر کیجئے مواہد کبھی توحید پہ